بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے استعمال ہو سکتی ہے اس آئیکن کا نام ہے کی جہاں کی آپ کو کائن ماسٹر میں دیکھنے کو مل جائے گی جو لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ کس قدر مفید ہے کائن ماسٹر میں اور کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور پورا پراسس مکمل طریقے سے سمجھاؤں گا کس طرح سے ہم اسے پراپر استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں پر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جی ہم اپنی کائن ماسٹر میں آج ہوگا اور یہاں پر ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس طرح سے ہم پیٹی پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا براؤزر پر کلک کرتے ہیں اور کوئی بھی اپنی ویڈیو جو میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے تو یہ اچھی ہے جی تو یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایڈ ہو جکی ہے تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اس کی والے اپشن کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی ابھی لیئر پر کلک کرتا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی ایک سمپل بیکگراؤنڈ لے لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کی والا اپشن انیبل ہو چکا ہے تو اس کا کیا استعمال ہے کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں آج یہ ہی میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس پر میں کلک کرتا ہوں اس طرح سے بڑا کر لیتا ہوں تو یہاں لگا سکتا ہوں یہ صرف میں آپ کو ایک استعمال بتا رہا ہوں باقی اس کے علاوہ بہت سارے بہت جگہ یہ استعمال ہو سکتی ہے تو اس کی والے آئیکن پر میں کلک کرتا ہوں اس طرح سے اور اسے تھوڑا سا آگے کر کے میں پلاس کے اپشن پر کلک کرتا ہوں اور اس بار کو ایسے اوپن کر دیتا ہوں اور پھر آگے کر کے اس پلاس والے آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور اس کو آگے کر دیتا ہوں تھوڑا سا پھر آگے کرتا ہوں اور اس کے بعد پلاس والے آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور اس پورا سائنمیٹک بار کو غائب کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس طرح سے کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت کمال کا ایفیکٹ بن جائے گا اس طرح سے یہ آپ کو سپیشلی کمپیوٹر میں ملتا ہے لیکن آپ کائن ماسٹر میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور یوز جو ہیں وہ اس کے ہیں میں ان میں سے صرف آپ کو ایک یوز بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ اور یوز جو میں بتانے لگوں گا تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی جو آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گے تو چلی پھر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تو یہ بس کچھ جو ہے اس کے جیسے اس کو ایک اور مثال دے دیتا ہم آپ کو اسے دورہ سا آگے بٹھاتے ہیں اور اس پر پلاس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور اسے تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں پھر پلاس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور بڑھا کر دیتے ہیں پھر اسے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس لیئر کو پلاس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور اسے تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں تو اب بھی یہ آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ استعمال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو چلے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویلوگ میں